بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم لاہور میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک بہن موجود ہے شبنم ان کا بیٹا ہمارے ساتھ موجود ہے میاں ان کو چھوڑ چکے ہیں ایک بیٹی بھی ہے جوان ان کی تو میاں نے دوسری شادی کر لی ہے یہ سکت بہت زیادہ مشکل زندگی بسر کر رہی ہیں اس عمر میں ان کے لیے مشکلات دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم اچھا بہن بتائیں کہ میاں نے چھوڑا کیوں پتہ نہیں دوسری غلط عورت کے پاس چلے گئے ہیں بچوں کا بھی خیال نہیں کیا تو آپ نے کوئی کوشش نہیں کی ان سے بات کرتی بیٹھ کے کہ یہ آپ کے بچے تو اپنے ہیں جی میرے بچے اپنے ہیں مگر جب ہمارے پیچھے کوئی بہن بھائی ماں باپ نہیں ہوتے تو ہمارے کوئی سپورٹ کرنے والے نہیں ہوتے تو میاں نے ہمیں کیوں پوچھنا ہے تو آپ کے ماں باپ میں سے بہن بھائیوں میں سے کوئی نہیں ہے امی ابو کا انتقال ہو گیا بھائی وغیرہ کوئی پوچھتے نہیں ہیں وہ باپیوں کے ہر بات مانتے ہیں بہنیں اپنی گھر والی ہیں تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا تو میاں سے کیا لڑنا کسی نے میرے پیچھے کوئی بھی نہیں آتا کوئی بھی نہیں آتا تو اچھا بتائیں کہ بیٹا ایک ہے ایک بیٹی ہے جی بیٹی بڑی ہے اس کی منہ شاتھی کر دی ہے بیٹا میرا چھوٹا ہے پڑھنا چاہتا ہے مگر میں پڑھا نہیں چاہتا تو بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے بس کیا خوش ہے بھائی اس کی شادی کیا اس کو سسرار والے تانے مارتے ہیں کہ اس کو سمان نہیں دیا باپ اس کے پاس آتا کوئی سمان دیتا شادی گھر تھا میں نے گھوڈی کیا لوگوں نے مہلے داروں نے ملکی کیا تھوڑا بہت کھانا وانا کھلا کے تو کوئی ظاہر ہے اس کا باپ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا تو اس کو بھی تانے نہ ملتے اس کے اتنے تانے ملتے ہیں کہ سمان نہیں تمہاری ماں نے دیا یہ تو اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ سکول جاتا ہے صرف کاری سکول میں داخل کروایا تھا مگر وہاں پہ اتنی کو توجہ نہیں دیتے نہ یہ ٹویشن پڑھنے جاتا ہے پیسے اتنی مانگتے ہیں تو میں اتنی فیصے نہیں دے سکتی میں لوگوں کے گھر میں خود کام کرتی ہوں تو میں اس کی فیصے کہاں سے دوں یعنی آپ گھروں میں کام کر کے اپنا گزارہ کر رہی ہیں جی کپڑے دھوتی ہوں اور پرتن دھوتی ہوں تو اچھا بتائیں کہ گھر تو آپ کا اپنا یا رینٹ پہ ہے نہیں کرائے پہ آٹھ ہزار پہ ہے کمرہ ہم دونوں ماں بیٹا اس میں رہتے ہیں اچھا تو بس کوئی بہن بھائی مدد کر دے یا میں لوگوں کے گھر میں کام کرتی تو وہ ہیلپ کر دیتے ہیں جو تھوڑا بہت ملتا ہے تو اس میں گزاراتا ہے بیلی اتنے زیادہ آتے ہیں بیجلی کا گیس کا پانی کا بڑی مشکل زندگی دی ہے بڑی مشکل زندگی ہے جی تو اچھا یہ بتائیں کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت سامنے ان سے آپ کی کیا اپیل ہے بس اللہ کے نام پہ میری ہیلپ کریں اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ دے اللہ کے لئے میری مدد کریں کہ میری آگے کی زندگی آسان ہو جائے میرا بچہ پڑھ لکھ جائے ان کو دعائیں دیں گا بس میرے لئے کچھ آسانی کر دیں آگے میری ہیلپ کر دیں بیٹی کے لئے میں چاہتی ہوں کچھ ہیلپ ہو جائے تاکہ وہ اپنے گھر میں سکون سرے اس کو سامان وغیرہ لے دوں اس کے سسرال والے سے باتیں نہ کریں آئے دن اسے بھی مار کے بھی دیتے ہیں کہ جو آپ تیری مانکی دیتا ہے انہوں بڑی مشکل میری بچہ بھی زندگی بسر کر رہی ہے میں نہیں چاہتی ہیں آپ کے پاس پیسے ہوں بہت سارے تو آپ اپنے بیٹی کو ابھی سامان لے کے دینے پر انشاءاللہ دعائیں دوں گی جو بھی میری ہیلپ کرے گا اس کو دھیر ساری دعائیں دوں گی تاکہ میری بچی بھی اپنے گھر میں خوش ہو ہوں زندگی گزارے میری زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں اللہ کے لئے میرے میاں نے مجھے چھڑا میرے لئے زندگی بہت زیادہ مشکل ہے نام اپنے مابب کے گھر جا سکتی ہوں دوسرے کو دیکھتے کہ چیز کی فرمائش کرتے میں کہاں سے پوری کروں میں اکیلی عورتوں گھر کے خرچے چلاوں یا بچوں کی فرمائشیں پوری کروں آئے دین میری بیٹی کے سسرال والے اسے بیج دیتے میرے گھر میں مار پیٹ کے جو اپنی ماں سے لے کے مگر ماں اکیلی کہاں سے کرے زندگی تو مشکل ہے ان کے کھانے کا بندبس کروں بچے کا یا پڑھانے کا کروں ناظرین آپ نے ان بہنا کی باتیں سنی ہیں ایک چھوٹا بیٹا ہے ایک بیٹی بڑی ہے تھوڑی عمر میں انہوں نے شادی کر دی اپنی بیٹی کی سامان یہ نہیں دے سکی اپنی بیٹی کو کیونکہ ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں یہ دیتی کیا تو ابھی بیٹی کو بھی تانے ملتے ہیں روز بروز کے سامان نہیں لے کے آئی تو یہ چاہتی ہیں کہ ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہے کہ یہ اپنی بیٹی کو سامان دے سکیں اپنی بیٹے کو اچھی تعلیم دے سکیں اس کے لئے اچھا مستقبل بنا سکیں تو یہ بہت زیادہ دکھ میں ہیں یہ بہن آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے تو سامنے سکرین کے اوپر ایک نمبر شو ہو رہا ہے جس پہ ان کا جیز کیش اکاؤنٹ بنا ہوا ہے میری آپ تمام سے اپیل ہے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں اگر آپ ان کی تصدیق کرنا چاہیں تو آپ پوری تصدیق کر سکتے ہیں ان سے رابطہ کریں تصدیق کریں ان سے ملنا چاہیں یہ لاہور میں رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ آ کے ان کی مدد کرنا چاہیں ان کی جائز کیش اکاؤنٹ کے طرح مدد کرنا چاہیں آپ زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں تاکہ یہ بہن اپنے جو بھی ان کی مشکلات ہیں ان کو آسان کر سکے اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دے سکے اپنے بیٹی کے لئے جو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں ان کے دل میں جو بھی دکھ ہے اپنے بیٹی کے لئے جو قائشات ان کے مند میں ہیں وہ پوری کر سکیں اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان